السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزیز ناظرین آج کی اس مجلس میں ہمیں ایک ایسے تابعی کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہیں مفسر قرآن ہونے کا شرف حاصل ہے اور وہ امام ہیں وہ خوش نصیب انسان ہیں امام مجاہد بن جبر رحیمہ اللہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں اکیس ہجری میں پیدا ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دس سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی اسی دوران سنی کیس ہجری میں امام مجاہد بن جبر رحیمہ اللہ پیدا ہوئی غلام تھے ایک صحابی کے جن کے نام کے بارے میں اختلاف ہے لیکن بہرحال انہی کے غلام تھے منصب کے اعتبار سے غلام ہیں لیکن شرف اتنا اوچہ ملا کہ مفسر قرآن کا لقب انہیں ملا اور قرآن کی تفسیر کرنے کا موقع ملا اور اتنا اوچہ مقام حاصل کیا کہ ابھی آپ اندازہ کریں میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ قرآن کے حوالے سے ہم کہاں ہیں امام مجاہد بن جبر رحیمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ مکہ میں رہ کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شاگردی میں گزار دیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کون ہے وہ صحابی جن کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا اللہم فقہو فی الدین وعلمہو التعویل اہلا اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی قبول ہوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں اور سب سے بڑے مفسر قرآن بنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہی کے شاگرد ہیں امام مجاہد بن جبر رحیمہ اللہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شاگردی اختیار کی تو تفسیر کے حوالے سے بھی اور قرآن حفظ کرنے کے حوالے سے بھی دونوں حوالوں سے آپ دیکھیں حفظ اور تجوید کے حوالے سے کہتے ہیں میں نے مکمل قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تیس مرتبہ پڑھا ہے مکمل قرآن میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے تیس مرتبہ پڑھا ہے حفظ کے اعتبار سے تجوید کے اعتبار سے کہ کہیں میں پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں میرے لہجے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے میرے پڑھنے کا انداز کچھ غلط تو نہیں ہے کہتے تیس مرتبہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآنی مجید پڑھا ہے ہم اپنا اندازہ کریں کسی عالم کے پاس آپ نے ایک مرتبہ قرآنی مجید پڑھا بچپن میں مکتب میں آ کر کے مسجد میں آ کر کے ایک آت بار مکمل کیا کر لیتا ہے بچہ ہم خوش ہو جاتے ہیں اور پھر مٹھائیاں تقسیم ہوتے ہیں بعض لوگ دعوتیں بھی رکھتے ہیں ہمارے بچے کا قرآن مکمل ہوا پیپر میں فوٹو دیتا ہے وہاں پر جو ہے خبریں شائع ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے جو ہے قرآن ناظرہ پڑھ لیا ایسا کر لیا ویسا کر لیا پوری زندگی کا آپ اندازہ کریں سال بر میں ایک مرتبہ کیا آپ قرآن پڑھتے کیا کسی حافظ کو کسی عالم کو ہائر کر کے کیا آپ اس کے سامنے قرآنی مجید پڑھتے کہ دیکھو میں صحیح پڑھ رہا ہوں کیا غلط پڑھ رہا ہوں قرآنی مجید کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں اتنی بے توجہی ہے اور اتنا زیادہ ہم اسے اگنور کرتے ہیں کہ واللہ ہی اس پر ہمارے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے تو کوئی بائید بات نہیں اور قرآن سے دوری کی وجہ سے ہماری زندگی بھی بڑے مسائل بہت سارے مسائل ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے تو امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تیس سال کہتے ہیں تیس مرتبہ میں نے امام جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے سامنے میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس سے بھی بڑی بات آپ دیکھیں کہتے ہیں عرست المصحفہ علبن عباس رضی اللہ عنہما ثلاث عرضات کہتے ہیں میں نے تین مرتبہ ایسا کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے سامنے تین مرتبہ مکمل قرآن پڑھا ہے کیسے من فاتحتہی الہ خاتمتی شروع سے لے کر کے آخر تک کیسے کہتے ہیں اوقفہ عند کل آیت واسألہ عنہا ہر آیت کے اوپر میں رکتا تھا اور ان سے سوال کرتا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس آیت کی تفسیر کیا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی کس موقع سے نازل ہوئی کس کے بارے میں نازل ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسائت کے بارے میں کیا فرمایا ہر ایک آیت کے بارے میں میں نے تین مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے سامنے ہر آیت کے بارے میں استفسار کیا سوال کیا اپنی پوری زندگی ہم دیکھیں کیا اتنے سال ہماری عمر ہو گئی ہے ایک مرتبہ ہم نے کسی تفسیر کا مطالعہ کیا مکمل عالم تو چھوڑیے کسی کلاس میں بیٹھنا تو چھوڑیے آپ نے کسی تفسیر کی کتاب کو اٹھا کر کے ایک مرتبہ مکمل الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس تک پڑھاؤ ایک ایک آیت کر کے اللہ ما شاء اللہ کوئی ہو تو ہو ورنہ اکثر لوگ اس معاملے میں ایک ہمام میں ایک ہی کمرے میں بند ہیں تین مرتبہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے سامنے میں نے مکمل قرآن تفسیر کے حوالے سے پڑھا ایک ایک آیت کے بارے میں میں پوچھتا تھا سوال کرتا تھا اور بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس مکمل تختیاں ہوتی تھی جب بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے سامنے جاتے تھے وہ تختیاں لے کر کے جاتے تھے اس میں لکھ لیا کرتے تھے نوٹ کر لیا کرتے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے جب اپنے شاگرد کے یہ حالت دیکھی تو کہا ہاں علم ایسے آتا ہے علم ایسے آتا ہے آپ گھر بیٹے رہیں دو چار ویڈیو سن لیں اور یہ سوچیں آپ علم ہو جائیں گے آپ کو علم آ جائے گا ایسے علم نہیں آتا ایسے علم نہیں آتا ہے اور جب اتنی زیادہ محنت کی اتنا وقت دیا اللہ کے راستے میں لگایا قرآن کو دیا تو امام صفیان صوری رحمہ اللہ کہتے ہیں بھی تابعی ہیں کہتے کہ جب تمہارے پاس مجاہد کے حوالے سے کوئی تفسیر آ جائے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر تمہارے پاس مجاہد کے واسطے سے آ جائے فحسبو کبی تو تمہارے لئے اس کو لے لینا کافی ہے تمہارے لئے اس کو لے لینا کافی ہے یہ ہے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ اور آپ آگے چل کر کے دیکھیں اللہ نے قرآن سے جڑنے کا اتنا بڑا سلا دیا ان کو کہ تابعین میں ایک مشہور نام تو ہی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگد کہلاتے ہی ہیں امام شافعی جیسے بڑے عالم امام بخاری جیسے بڑے عالم اور بڑے محدث اپنی کتاب کے اندر ان کے واسطے سے قرآن کی تفسیر ذکر کرتے امام شافعی امام بخاری اور بڑے بڑے علماء امام زہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے وہ معتبر ہے ان کی تفسیر کو لیا جائے گا اور باقاعدہ تفسیر مجاہد کے نام سے کتاب بھی شائع ہو چکی ہے اور اس کی تباعت بھی موجود ہے یہ ہے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ پوری زندگی اللہ کے راستے میں قرآن سے جڑ کر کے لگا دیا قرآن کے تو حافظ تھے ہی قرآن کے مفسر تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ محدث بھی تھے حدیث کے بہت بڑے علم تھے اتنے بڑے علم تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ کاش میرا شاگرد نافے بھی مجاہد کے جیسا ہوتا کاش میرے شاگرد حالانکہ نافے بہت بڑے علم بہت بڑے علم ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کسی مجلس میں ہم کریں گے تو کاش مجاہد کی طرح میرا شاگرد نافے بھی ہوتا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک معمول تھا کہ جب بھی امام مجاہد رحمہ اللہ کو دیکھتے تھے کہ یہاں سے گزر رہے ہیں ان کی سواری کی رکاب اور لگان تھام لیا کرتے تھے اور ان کی سواری کو لے کر کے چلا کرتے تھے یہ ہے احترام قرآن سے جڑنے والوں کا یہ ہے محبت قرآن سے جڑنے والوں کے ساتھ کہ ایسی محبت قرآن سے جڑنے والوں کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے مفسرین کے ساتھ اور علماء کے ساتھ سادگی اتنی زیادہ تھی امام مجاہد رحمہ اللہ کی زندگی میں کہ کوئی دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا کہ کوئی جانور چرانے والا انسان کوئی جانور چرانے والا شکل سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہاؤ باؤ سے اندازہ آپ نہیں لگا سکتے تھے کہ اتنا بڑا مفسر اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا عالم ہماری نظروں کے سامنے سے جا رہا ہے تیراسی سال کے عمر میں ایک سو تین یا ایک سو چار ہجری میں مکہ کے اندر نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو قبض کر لیا فرشتے کے ذریعے اور اس طریقے سے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے قرآن کا پڑھنا اس کی تفسیر اس کا ترجمہ یہ سب ہمیں کرنا چاہیے چاہے کسی کتاب کے ذریعے علماء کی نگرانی میں یا جو ہے کسی عالم کو ہائر کر کے اس کے پاس بیٹھ کر کے ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے ویسے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم تم بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ رب العالمین ہم سبی کو قرآن سے محبت کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کے معانی اور مفاہم کو سمجھنے والا بنائے آمین وصل اللہ علیہ نبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن